حربانی کرتا ہے کچھ نہ کچھ نقص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نماز پڑھتا ہے نا بعض انسان ایسے ہیں جن کی نماز کا صرف دس پرسنٹ انہیں عجر ملتا ہے بعض کا بیس پرسنٹ ملتا ہے بعض کا پچاس اور بعض کی نماز کہتے ہیں اوپر ہی نہیں چڑھتی اور بعض کی نماز ان کے موں پہ مار دی جاتی ہے تو ایسی کیفیت میں ہمیں اللہ سے یہی التجا کرنی چاہیے کہ مالک تیری شان بہت بلند ہے میں نے جو کچھ کیا میں تیری شان کے لائق نہیں کر سکا اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی میری بات کو قبول کر لے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لینا اے اللہ میری معافی کی درخواست ہے تجھ سے میری کسی غلطی کی طرف نہ دیکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم رحمتک اوصع من ذنوبنا وَتَجَاوَزْ عَن سَيِّعَاتِنَا اے اللہ تیری رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اللہم رحمتک اوصع من ذنوبنا اے اللہ میرے گناہ بہت تھوڑے ہیں تیری رحمت بہت وسیع ہے وَتَجَاوَزْ عَن سَيِّعَاتِنَا مالک تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے گناہوں سے درگزر فرما دینا اے اللہ ہمارے بھی گناہوں سے درگزر فرما دینا تو میرے عزیز بھائیوں اسی طرح خصوصاً سپیشلی جب انسان جوانی کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس وقت یہ ایک لاوالی کی عمر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے متعلق فرمایا صورت احقاف ہے اس کی آیت نمبر پندرہ چھبیس ماں پارہ ہے اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ صورت نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق بھی اسی طرح کے کلمات کہے یہاں اللہ فرماتے ہیں حَتَّا اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَحَ یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے یعنی انتہا چالیس سال تک ہوئے تو کہنے لگے اے اللہ مجھے توفیق بخش میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تُو نے مجھے دی وَأَنْ عَمْتَ عَلِيَّ وَعَلَىٰ وَالِدِيَّ اور ان نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں جو تُو نے میرے والدین پہ کی تھی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا کس طرح شکر ہوگا؟ کہ میں نیک عمل کروں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاح نیک عمل ہی ایسی چیز ہے جس سے رب راضی ہوتا ہے اے اللہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تُو راضی ہو جائے وَأَسْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِ اے اللہ صرف اپنے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے بھی مانگتا ہوں اے اللہ میری اولاد کی بھی اصلاح فرمانا اِنِّي تُبْتُوْ اِلَيْك اے اللہ میں تُج سے معافی مانگتا ہوں اِنِّي تُبْتُوْ اِلَيْك وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں اے اللہ تیرا نافرمان نہیں ہوں اے اللہ اس لیے میری توبہ کو قبول فرما لے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ اگر عمل کو قبول کر لے اللہ توبہ قبول کر لے یہ کسی بھی انسان کی خوشبختی کی علامت ہے اللہ ہمیں بھی ایسا خوشنصیب بنا دے اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں اگر خدا نخواستہ انسان نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ اللہ حرب العزت سورة مائدہ آیت نمبر ستائیس میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَىٰ بَنِي آدَمَ اے میرے پاک پیغمبر تلاوت کیجئے ان پر خبر ابن آدم آدم کی اولاد کی یعنی آدم کے دو بیٹوں کی بالحق جو بالکل سچ ہے اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا جب دونوں اپنی قربانیاں لے کے نکلے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْ الْآخَرَ اللہ نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا دوسری کی قربانی کو مسترد کر دیا جس کی قربانی مسترد ہوئی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے سامنے روتا مالک میں بھی تیرا بندہ ہوں مجھے معاف فرما اور میری قربانی بھی قبول کر الٹا آکڑ کے کہنے لگا لَاقْتُ لَنَّكُ جس بھائی کی قربانی قبول ہوئی ہے اسے کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا اس نے کہا بھائی مجھے قتل کرنے کا کیا ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں تھا اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہے تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں نیک عامال کے معاملے میں یہ بات ذہن میں